نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج ہماری بات جاگنے کا مسنون طریقہ رات گزارنے کا اور جاگنے کا مسنون طریقہ کل ہم نے بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے نمونیں کیا تھے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے آدام اور سنتیں کیا تھیں اگر مقتصرا دور آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ پر اپنے بستر پر آکے جھاڑتے بیٹھتے قرآن کی معوضہ تین اور چاروں کل پڑھ کے اپنے جسم پر ہاتھ پر پھونکر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں پر دم کرتے اور پر بستر پر دائیں کروٹ لیٹ کر اپنا دائیں ہاتھ رخصار کے نیچے رکھتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ پر لیٹتے تو اس وقت سونے سے پہلے جہاں اور قرآن کی دعائیں پڑھی جاتی اور ہم نے کل یہ بھی بات کی تھی کہ سوتے وقت اپنا محاسبہ اطراف خطا اور استغفار کا طریقہ اپنا کر سونا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں پر آپ اور قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ساتھ ہی آپ کی دعا ربکنی ربکنی عذابک یوم تبعسو عبادک کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا تو فکر آخرت محاسبے اور استغفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور اس نیت سے سونا کہ آپ نے تحجد کے وقت بیدار ہونا ہے گویا جب سوئے تو سنتوں کے ان سارے طریقوں کو اپناتے وقت ساتھ یہ نیت اور یہ ارادہ بھی کر لیں کہ یہ نیند میں اپنے جسم کا حق اپنے جسم کی صحت کی حفاظت اس کی طاقت اس کی توانائی اس کی صحت اس کی تندرستی کے حقوق کی اتائیگی کے لیے اپنے آنکھ کے حق دینے کے لیے یہ نیند کی حالت میں جا رہی ہوں اور یہ قیفیت بھی کہ یہ نیند موت کی بہن ہے اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے آفیت کے ساتھ اگلا دن اصلاح کی حالت میں گزارنے کی توفیق اتاب فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جب بھی سوئیں اس نیت اس ارادے اور اس احتمام سے سوئیں کہ صبح تحجد کے لیے بیدار ہونا ہے اس کی پلاننگ بھی کیجئے اس کا احتمام بھی کیجئے اور پورے التزام کے ساتھ کیجئے یہ وہ باعث برقت وقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بخاری شریف ایک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں جو مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کو اس کی حاجت عطا فرماؤں جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب فرمائیں اور میں اس کے گناہ بخش دوں اس حدیث کو دہراتے ہوئے یہ پکا مسمم ارادہ اور نیت کر کے سوئیں کہ اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نیند کی اس گرانی اور بوجھ کو میرے لئے تحجد کے اوقات میں ہلکہ کر کے اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ کرنے والا خوش نصیب بنا دے رات کو سوتے میں خوابوں کا آنا برحق بھی ہے اور ایک فطری سا معاملہ ہے اگر خواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر کریں اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کو نہ بیان کرو مگر اس شخص سے جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارا خیرخواہ ہے اگر برا خواب دیکھیں تو شیطان کی اکساہت سے پناہ مانگیں اور استغفار کریں اور اگر پریشانی جاری اور حواس پر تاری رہے تو استطاعت کے مطابق صدقہ اور خیرات بھی کریں کیونکہ استغفار ٹال دیتا ہے ہر اس صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس تکلیف کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں بھی اتری اور استغفار کے لئے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص اپنے لئے استغفار کو لازم کر دیتا ہے اللہ اس سے ہر تکلیف کا نکلنا آسان کر دیتا ہے تو پریشان کن گھبرا دینے والے یا آساب پر غم اور گھٹن اور پریشانی کو تاری کرنے والے خواب سے شیطان کی اکساہتوں سے پناہ مانگیں استغفار کریں اور استطاعت کے مطابق صدقہ کریں حدیث میں تاقیت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں ڈر جائے ابو داود اور ترمزی میں حدیث کے الفاظ دعا کے موجود ہیں اعوذ باللہ اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غزبی من غزبی وعقابی وشر عبادی ومن حمزات الشیاطین وان یحظرون تو لہذا یہ دعا جب کوئی شخص کوئی بچہ ڈر جائے تو یہ دعا کا پڑھنا اور اگر شیطان بار بار ڈرانے والے خواب یعنی نائٹ میرز کا معاملہ کرے تو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بائیں جانب شیطان کو دھدکار دینا اعوذ باللہ پڑھنا آیت القرسی معوضتین کا پڑھنا اور اس دعا کا پڑھنا حدیث کی تاقیت میں موجود ہے تحجد کے لئے اٹھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جن اوقات پر ثابت ہے اب رات کے متفرق اوقات میں اٹھتے تھے کبھی رات کی آخری آدھے حصے میں کبھی رات کی آخری تہائی میں لیکن آپ تحجد کے لئے جادنے کے بعد فجر کی نماز تک جاگتے رہتے تھے کوئنین کو ایک دفعہ توڑ کر اٹھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ کو پسندیتا ترین تحجد کا طریقہ حضرت دعود علیہ السلام کا طریقہ ہے یعنی سنت روزے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے اور ان کی تحجد کا طریقہ جس کی آپ نے بھی تحریف فرمائی اور اللہ کو بھی وہ طریقہ پسند تھا کشتر سوتے تھے پھر اٹھ کے تحجد اداف فرماتے تھے پھر سوتے تھے اور پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے تو لہذا یہ طریقہ اللہ کے عبادت گزار بندے حضرت دعوت علیہ السلام کا طریقہ جس کے محبوب اور پسندید اور افضل ہونے کا تعارف اور اطراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیلئے اٹھتے مجھے طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ وہ آپ کے گھر تشریف فرماتے اور حجرے میں تشریف فرماتے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو پہلے آپ نے اپنی آنکھیں ملی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے الحمدللہ لذی احیانا بعدما عماتنا و الیہ نشور لہذا یہ دعا پڑھنا اس کے بعد تیسرا کلمہ پھر چوتھا کلمہ کیونکہ دونوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اللہ مغفر لی یہاں وہ کوئی اور دعا کرتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی یہ ساری دعائیں اور اس کی نماز قبول ہو جاتی تو گویا پہلے جاگنے کی مصنون دعا اس کے بعد تیسرا کلمہ اس کے بعد چوتھا کلمہ پھر اس کے بعد اپنے لئے کوئی دعا کر لی جئے سورہ عالم ران کی آخری دس آیات پڑھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تحجد کے لئے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ سنت سے ثابت ہے گویا ذکر اٹھنے کے بعد زبانی ذکر دل میں ذکر بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے کیونکہ سونا نواقص الوضو میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرنے کے بعد حدیث میں تعقید ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے اپنا ہاتھ وضو کے برطن میں ڈالنے سے پہلے پہلے ہاتھ کو دھوتے تھے حدیث میں تعقید ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کے پانی کے برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس ہاتھ کا دھونا برطن میں نہیں ڈالا جائے گا پہلے اس پانی انڈیلا جائے گا اور ہاتھ کو پہلے دھویا جائے گا اگر نال وغیرہ ہیں تو یہ معاملہ موجود نہیں پھر اس کے بعد مسواق کا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سننے سے ثابت ہے سونے سے پہلے کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی تحجد کی نماز عدا فرماتے تحجد کے عدا پہ انشاءاللہ وضاحت سے بات ہوگی لیکن تحجد میں آپ کا مسلون طریقہ جو سب سے زیادہ قصی روایات سے ثابت ہے کہ آپ تحجد کی رقتوں کو قصیر احادیث سے یہ حوالہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یارہ رقتیں عدا فرمائی اور کہیں آتا ہے کہ آپ نے صبح جاگنے کے بعد تیرہ رقتیں عدا فرمائی یہ یارہ رقتوں میں سے آٹھ نوافل ہیں اور تین وطر ہیں اور جہاں تیرہ کا تذکرہ کیا گیا وہاں پر دو کا اضافہ فجر کی سنتوں کو ملا کر کیا جا رہا ہے گویا تحجد میں قصرت احادیث سے آٹھ نوافل کا دو دو رقتوں کی شکل میں عدا کرنا اور اس کے بعد تین وطر کا عدا کر کے ان رقتوں کو یارہ بنا کر عدا کرنا سنت رسول صلی اللہ قیام اللیل کے دوران قصرت سے دعا کرنا قنوط نازلہ کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پھر آپ کی سنت سے فجر کی نماز کی سنتوں کو بلکل حلقہ پھلکہ پڑھنا ثابت بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ اپنی قیام اللیل اور وطر کی ادائیگی کے بعد جو دو رکعتیں میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو جو دو رکعتیں فجر کی سنتوں کی ادا کرتے تھے وہ اتنا چھوٹا قیام کرتے تھے کہ مجھے یہ شبہ لاحق ہوتا تھا کہ شاید آپ نے سورہ فاتحہ بھی تلاوت نہیں کی حالانکہ وہ سورہ صلات ہے اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی آپ ادا تو کرتے تھے لیکن حضرت آئیش شاہ کے یہ کول اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں بہت مختصر تلاوت کرتے تھے اور کچھ اور روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فجر کی سنتوں میں آپ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ القافرون کی تلاوت فرمانتے تھے فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں کروٹ پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنا استراخت فرمانا اور اس دور میں یہ سونا نہیں ہے صرف کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو تھکا بٹ کیونکہ اتنا طویل قیام اللہ کچھ دیر کے لیے اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ کر سورہ نور دن کے آغاز میں دن کا نور پھٹنے والا ہے دن کے آغاز بہت خوبصورت یہ دعائے نور آپ کا کروٹ پر لیٹ کر پڑنا سنت سے ثابت ہے پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز کی رکعت کی ادائیگی کے لیے بانجماعت نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے حدیث کے الفاظ موجود ہیں اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوش قبری دے تو اندھیرے کی نماز فجر اور عشاء کی نماز کامل نور یعنی وہ نور جو ان کے لیے پل سرات تک ان کا ساتھ رہے گا اور آپ سے لوائز نے فرمایا کہ یہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگ فجر اور عشاء کے نماز کی فضیلت کو جان لے تو وہ مو کے بل گھسٹتے ہوئے نمازوں کو ادا کرنے کے لیے خاضر ہو جائے اور ہمیں حدیث میں یہ خوش خبری بھی معلوم ہے کہ جو شخص بعد جماعت عشاء اور فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کو ساری رات قیام اللہل کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا سنتوں کو اپنانے والا اور اپنے صبح و شام کو ان طریقوں کے رنگ میں رنگ نے کی توفیق عطا فرما دے آمین سم آمین خلاصہ صبح کے جادنے کے مسنون آدام اور اس کی دعا رات کو سوئیں تو سوتے وقت بخشش کی دعا پڑھنے یاد رکھئے تحجد کے وقت اٹھنے کی نیت اور ارادہ مسمم میں ارادہ کر لیجئے جادنے کا احتمام بھرپور التظام سے کیجئے اچھا خواب آئے تو شکر کریں برا خواب آئے تو استغوار اور شیطان کی اکساہت وں سے پناہ مانگیں اور اگر خواب میں ڈر جائیں تو مسنون دعا ادا کریں رات کو جاگ آئے تو کروٹ کے بدلنے پر اپنی زبان پر مختلف مسنون دعاوں کا ذکر جاری کریں اگر اگر ناپاکی اور جناوت کی گندگی تو غسل کا کرنا اور پھر تہاجد کا قیام فجر کی سنتوں کو مختصر قیام اور پھر فجر کی سنتوں کی ادائیگی کے بعد دائیں کروٹ پر کچھ دیر آرام کر کے سورہ نور کی تلاوت اور پھر اس کے بعد فجر کی پرائز کا احتمام اور یاد رکھئے وہ خوش نصیب جو فجر کو اول وقت میں ادا کرتا ہے اپنی جگہ ہی پر بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر حمد و سنہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اشراق کے چار نفل ہلکے پھل کے چار نفل پڑھ کے اٹھتا ہے تو اس کے لئے ایک عمرے اور حج کا عجر حدیث میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے سوتے وقت بخشش کی دعا رب قینی میرے ساتھ پڑھئی رب قینی عذاب کا عذاب کا یوم تبعس عباد کا یوم تبعس عباد کا نین سے جاگنے کی دعا تبعس احیانا رات کو سوتے وقت اگر خواب میں ڈر جائیں تو اس کی محسنون دھوا اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اتَّامَّةِ اعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ اتَّامَّةِ من غزبه من غزبه واقابه واقابه والشر عباده والشر عباده وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْظُرُونَ وَأَنْ يَحْظُرُونَ وَأَنْ يَحْظُرُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَزِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى الرَّسُولِهِ الْكَرِيمِ اعوذ باللّٰهِ من الشَّيطان الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آج ہم بیت القلاة کے آداب جو ہم نے کتاب الوضو میں بڑی وضاحت سے پڑھے آج ان کو جامع طور پر دہرا لیجئے بیت القلاة کے مسنون آداب کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ یہ مسنون آداب چاہے آج کے تعمیر کردہ واش رومز میں ہوں آج ہمارے زندگی کے حالات اس دور کے حوالے سے کچھ مختلف ہو گئے نا تو لہٰذا چاہے آج کل کے تعمیر کردہ گھروں کے اندر یا گھر کے ذرائق سائٹ پہ ہٹ کر تعمیر کردہ واش رومز یا ٹوائلیٹس بغیرہ کے ہوں یا آج بھی گھر کے باہر دور دراز کے علاقے کھیتوں وغیرہ میں ہٹ کر جگہوں میں جو رفع حاجت کے لیے جایا جاتا ہے ان کے لیے ہوں آداب مسنونہ بہر کیف اور دعائیں اور وہ عمل ویسا ہی رہے گا ہر حالت میں ہر جگہ ہر کیفیت میں رفع حاجت کے لیے پاکی تہارت اور نظافت کے اصولوں اور مسنون آداب کو ملحوز خاطر ہی رکھا جائے گا رفع حاجت کے حوالے سے ہمیں یہ ملحوز خاطر رکھنا ہے کہ رفع حاجت یا حاجت کی کو رفع کرنے کی جب طلب ہو تو اس کو بغیر وجہ کے تاخیر کرنا یا اس کو پوسٹ پون کرنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو رفع حاجت کی طلب ہو تو نماز سے پہلے یہ معاملہ ادا کر لیا جائے تو بغیر وجہ سے اس کو تاخیر کرنا ٹالمٹول کرنا یا اس کو دیر سے کر کے مؤخر یہ فطری عمل کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا داخل ہونے سے پہلے ادا کی جائے گی دعا کے الفاظ ہیں اللہمائنیعوذ بکا من الخبسی والخبائس جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ باقائدگی سے ادا کریں اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے وقت مائیں اس دعا کو ادا کریں اور اگر یاد نہیں ہے تو ان کو ان کو دروازے وغیرہ کی دہلیز پر کچھ اس طرح لگا لیا جائے کہ وہ حصہ واشروم کے اندر نہ جائے بس وقت کچھ دعائیں یاد کرنے کے لیے آج مستکس وغیرہ آویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو دروازوں پر لگایا جاتا ہے یاد رکھئے گا واشروم کا دروازہ واشروم کے اندر کھلے گا لہذا اگر اس دعا کو واشروم کے دروازے پر لگایا گیا تو واشروم کے اندر الفاظ داخل ہوں گے اس کو دہلیز پر یا دیوار پر باہر لگا لیا جائے اگر یاد کرنے یا دہرانے کی غرض سے لگانی مقصود ہے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑی جائے گی اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر شان والے کام کی ابتداد دائیں سائیڈ سے کرتے تھے لیکن یہ دو کام واشروم میں داخل ہونا اور مسجد سے نکل لے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے مسجد سے نکلتے وقت آپ بایاں پاؤں رکھتے تھے اور اسی طرح واشروم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے گا واشروم میں داخل ہونے کے بعد بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ اس چیز کا تصور ضروری کہتے ہیں کہ آج کے کچھ واشروم بہت بڑے بھی ہیں اور وہ صاف بھی ہیں اور پاکی اور طہارت کا اتمام بھی ہے تو کیا یہ معاملہ ممکن ہے یاد رکھ لیجئے واشروم میں داخل ہونے کے بعد کسی قسم کا ذکر تسبیح کسی قسم کی قرآنی آیات یا ایسی باتوں کا ورد اپنی زبان پر لانا پسندیدہ نہیں ہے اس کی قرآنی آیات کا زبان پر لانا پکارنا جائز نہیں ہے اگر شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے یہ چیزیں دل میں بھی آئیں تو بھی شیطان کے اکساہٹوں سے پناہ مانگنا دھدکارنا شیطان کو اور اس چیز سے اجتناب کر کے زبان پر لانے سے شدید گریس اور پرہیس کرنا ہے یہاں تک کہ میں اس میں بھی آپ کو شاید اس بات کی ایک مشورہ دیا تھا کہ آج کلبس وقت آپ نے کچھ واش رومز میں منی پلانٹس اور اس قسم کے پودے رکھنے کا ایک طریقہ کار دیکھا ہے اصل میں ہمیں قرآن اور عدیس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقی تسبیح کرتی ہے یہاں تک کہ پودے بھی تسبیح کرتے ہیں تو لہٰذا ایسی زیرو چیزوں کو بھی ان علاقوں میں رکھنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے بسم اللہ کہنی ہے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے سے پہلے جو بسم اللہ کے کلمات ہیں اول تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ادا کر لیجئے اور اگر ادا کرنے بھول گئے ہیں اور این وضو سے پہلے ہی ادا کرنے ہیں تو پھر دل میں صرف بسم اللہ کا کلمہ کہا جائے گا زبان سے باہر کیف پکارا نہیں جائے گا صرف ذکر الہی تسبیحات قرآن کی آیات ہی نہیں بیت الخلام میں بات چیت کانویسیشن انٹریکشن وغیرہ سے بھی شدید پرہیس کرنا سروری ہے یہاں تک کہ سلام کا جواب دینا بھی پسندیدہ نہیں مجبوری اور استراری حالت الگ ہے لیکن بیت الخلام میں کسی قسم کی گفتگو اور بات چیت کرنے سے بھی اجتناب کرنا ہے جو بس اوقات یہ موبائز وغیرہ کا استعمال یا وہ انداز جو ہے رسالے یا میگزینز یا کچھ ایسی چیزیں متعلق کے لیے لے جائی جاتی ہیں اس قسم کا لٹریچر کیا کوئی لٹریچر کوئی اخبار کوئی رسالہ جات کسی قسم کا لٹریچر بھی ان علاقوں میں لے کے جانا پسندیدہ نہیں اول تو ویسے متعلق کا کوئی تصابر نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ پتہ نہیں کس لٹریچر میں اللہ سبحانہ تعالی کا نام یا آیات یا کوئی ایسے الفاظ موجود ہوں اور بے حرمتی ہوگی اور ایک نا پسندیدہ طریقہ اختیار ہوگا بیت الخلام میں طویل قیام کو بے مقصد طور پر کام مقصد کو حل ہو جانے کے بعد اس قیام کو تھوڑے سے تھوڑا کرنا پسندیدہ ہے بے وجہ کا طول اور بے وجہ کا اس ماملے کو لمبا کرنا پسندیدہ نہیں ہے واشروم کے اندر پردے کا احتمام کرنا دروازے کنڈی کھڑکی وغیرہ تمام چیزوں سے پردے کا احتمام کرنا پسندیدہ اور لازم ہے اور اگر بیت الخلا نہ ہو اور باہر کا علاقہ ہو تو بھی دیوار کی آڑ یا کسی قسم کے پردے اور سطر وغیرہ کا احتمام حیاء کے لیے لازم ہے رفع حاجت کے حوالے سے کھلے میدان پہ ہم نے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کھلے میدان یا کھلے علاقوں میں تو واضح طور پر قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ یا پیٹ کر کے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے لیکن آراء کے مطابق تعمیر شدہ امارتیں بنی ہوئی چونی ہوئی دیواروں والے بیت الخلا میں اگر پرہیز نہ بھی کیا جائے تو لچک موجود ہے بہرحال اگر تعمیر شدہ بیت الخلا میں بھی اس چیز کا احتمام اور التزام کر لیا جائے تو وہ کچھ آراء میں بہتر ضرور ہوگا رفع حاجت کے لیے پاؤں کے بل بیٹنا اکثر موقعوں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے وضاحت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے روایے سے وہ حدیث پڑی تھی تو گویا اکثر موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پاؤں کے بل بیٹنا رفع حاجت بولو بھراز کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور استنجہ بھی اسی پوزیشن میں کرنا سنت سے ثابت ہے لیکن کل ہی آپ نے حدیث کا متعلیہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے کھڑے ہو کر بول کا معاملہ اختیار کیا گویا یہ ایک لچک ایک سخولت کسی بیمار کے لیے کسی معذور کے لیے کسی مجبوری کی حالت کے لیے موجود ہے لیکن عام طور پر پسندیدہ اور صحیح طریقہ سنت سے قسرت میں بیٹھ کر کرنا ہی ثابت ہے کھڑے بیٹھے جس حال میں بھی رفع حاجت کا معاملہ ہے پشاب کی چھینٹوں سے سختی سے اجتناب اور پرہیز کرنا ایسی زمین کا انتخاب ایسی جگہ کا انتخاب یا اس کا احتمام اور اس کا تدارک کہ چھینٹے اڑ کر لباس کو ناپاک نہ کریں یہ احتمام بھی ضروری ہے عذاب قبر کے حوالے سے وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو لوگوں کی قبر کی آوازیں جو سنی ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پشاب کے چھینٹوں سے پرہیز اور اجتناب نہیں کرتا تھا قسرت سے احادیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کتاب الوضو میں بار بار متعلق دوران کہ رفع حاجت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجہ کرنا ثابت ہے گندگی پلیدگی نجاست سکو سے نجات پانے کی کوشش کرنا اور یہ استنجہ کرنا پانی ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پاک صاف پانی پاک صاف پانی تحارت اور استنجہ کے لیے کافی بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے اسی پاک صاف پانی کے بعد استنجہ کے بعد ہاتھ دھونا بھی کفایت کرے گا ڈیٹرجنس اور ثابت ثابت وغیرہ کا استعمال کرنا ضائد ضرور ہوگا کیا جا سکتا ہے لیکن پاک پانی استنجہ تحارت کے لیے کفایت کرتا ہے پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجہ کے بعد باوضو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے رفعہ حاجت کے بعد استنجہ ہاتھ کا دھونا اور باوضو رہنے کے لیے وضو کا احتمام بھی فرماتے تھے اور سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ رفعہ حاجت کے بعد استنجہ کے بعد جو وضو باوضو رہنے کے لیے آپ نے فرمایا بسا وقت کچھ موقع پر ہلکا وضو بھی کر لیا یہ ہلکے وضو میں وضو کا پانی کام استعمال کرنا یہ نہیں ہوگا کہ جگہ پوری دھوئی نہیں جائے گی لیکن وضو کے عادات کو تین دفعہ کی بجائے ایک دفعہ دھونا باوضو رہنے کی قرصے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پانی میسر نہ ہو تو سنت کے مطابق دھلے اور دھلے استعمال کرنے کے لیے وطر دھیلوں کی تاقید موجود ہے دھلے استعمال کرنے کے لیے وطر دھیلوں کی تاقید موجود ہے لیکن لید گوبر اور ہڈی کو استنجہ کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کی تاقید حدیث میں موجود ہے حد دل امکان کوشش ہوگی کہ بیت الخلام میں غسل کے لیے رفع حاجت کے لیے صرف ضروری حاجت ہی تک ٹھہرا جائے بغیر وجہ اور مقصد کے نہیں رکھا جائے گا نکلتے وقت دائیں پاؤں پہلے باہر رکھا جائے گا اور نکلنے کے بعد مسنون دعا کے کلمات بکارے جائیں گے ایک مسنون دعا جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے غفرانہ کا مختصر سی دعا ہے غفرانہ کا اور دوسری دعا کے الفاظ ہیں الحمدللہ اللذی اذهب عن الازا و آفانی یعنی سائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی سے جاتے ہوئے گندگی کی چیزوں خبیث جنوں جننی اور گندی چیزوں سے پناہ مانگی اور نکلنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی سے شکر کیا کہ تو نے مجھے گندگی اور نجاست سے یہ فضلات اور گندگیوں کو مجھ سے خارج بھی کیا اور مجھے گندی چیزوں سے محفوظ اور امن میں بھی رکھا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں طہارت پاکی کے طریقے سیکھنے زندگی میں طہارت اور پاکی کو اپنانے اور مسنونہ طریقوں کو زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ آمین کونی تحانہ زندگی میں رائج کرنے كونی تحانہ مجھے گیدا ژی پاکی موسیقی